بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّا عَبَا حُرَيْرَى قَالْ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَكُولْ الْفَخْرُ وَالْخَيَلَا فِي الْفَدَّادِينَ اَهْلِ الْبَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي اَهْلِ الْغَنَمِ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور رقم ہے اسی اس کا ترجمہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غرور و تقبر خیمے والوں میں ہے جو چلا کر بولتے ہیں اور وقار و اتمنان بیڑ بکری والوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے دین بھی بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہے اپنے تجربات سے بھی آگاہ کرتے ہیں وہ چیزیں جو آپ نے اپنے ماحول سے اپنے گرد و پیش سے سمجھی ہیں ان کو بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اس میں ایک بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ لوگ جو پیشے اختیار کرتے ہیں یعنی ایک آدمی کسان ہے کوئی آدمی لوہار کا پیشہ قدیم زمانے میں آج کل تو پیشے ذرا مختلف ہو گئے بیڑ بکرییاں رکھی ہوئی ہیں اونٹوں والے ہیں تو یہ کئی اور روایتوں سے بھی واضح ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے دہاتی پس منظر میں ان چیزوں کو سمجھیں تو اس میں بھی بزرگ لوگ یہ بتاتے تھے کہ پیشے انسان کے رویے پسر انداز ہو جاتے ہیں یعنی انسان چونکہ جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت کا ظہور اس کے ماحول کی مدد سے ہوتا ہے ماحول میں والدین ہیں خاندان ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ رہتے کہاں ہیں کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ایسے ہی آپ کا پیشہ کیا ہے یعنی کیا کام کرتے ہیں تو پیشے کا اثر ہوتا ہے یعنی چونکہ پیشہ جب آپ اختیار کریں گے تو اس کے لحاظ سے لوگوں سے بھی آپ کے روابط ہوتے ہیں تو یہ رسالت ماحول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو خیموں میں رہتے ہیں اور بڑے چلا چلا کر بولتے ہیں اور ان کی اپنی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے ان میں تم دیکھو گے کہ بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے یعنی جو لوگ بلعموم کچھ دولت کچھ سروت رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہی اس طرح کا احتمام کر سکتے ہیں تو ان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے ان کے حالات کی وجہ سے اور وہ جو بیڑ بکریاں چراتے ہیں ان میں وقار اور اتمنان ہوتا ہے تو انٹوں والے بڑے بڑے خیموں میں بھی رہتے تھے اس کو دولت اور بار اور سروت بھی سمجھا جاتا تھا ایسے ہی سفر کرتے تو اس میں مال تجارت بھی ہوتا بہت کما کے بھی لاتے تو یہ پیشے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے اختیار کیے ہوئے تھے تو ان میں آپ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں تو تم دیکھو کہ ان کا اثر ان کی طبیعت پر یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت چلا چلا کے بولتے ہیں اور ان کے مجموعی رویے میں تکبر داراتا ہے یعنی اپنی بڑائی کا احساس اس کا پھر ان کے بات چیت سے اظہار ہوتا ہے لباس سے اظہار ہوتا ہے انداز بیان سے اظہار ہوتا ہے اور بیڑ بکریوں والے ان کے اندر ایک طرح کی آجزی ہوتی ہے اور بڑے وقار اور اتمنان کی زندگی بسر کرتے ہیں میں نے لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کا رہن سین ماحول اور پیشے ان کے اخلاق اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ آدمی ان چیزوں کے برے اثرات سے اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو بچا کر رکھے یعنی کیوں رسول اللہ نے یہ ہدایت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہدایت فرمائی کہ لوگ پیشے تو بارال اختیار کریں گے یعنی پیشے چھوڑے نہیں جا سکتے کسی کو اگر اللہ تعالی نے اونٹ دیئے ہیں تو اونٹ ہی پالے گا اور کسی کو بیڑ بکریوں کو چلانے کا کام دیا ہے تو وہی کرے گا تجارت کرنے والوں کو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ تجارت چھوڑ دیں لیکن ہر آدمی اپنے پیشے کے بارے میں محتاط رہے کہ اثرات ہونے ہیں اور مجھے ان سے بچ کر رہنا ہے یعنی برے اثرات ظاہر ہے کہ ہر پیشے کے کچھ اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں تو اچھے اثرات تو اللہ کی نعمت ہے وہ ماحول سے ملیں آپ کو گردو پیش سے ملیں لیکن دولت اقتدار حسن جس طرح سے تکبر پیدا کرتا ہے اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اسی طرح پیشے بھی بعض اوقات انسان کی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں اس کو اور عرب کے اس معاشرے میں تجارت یا انٹوں کے بڑے گلے ہونا یہ بڑی چیز سمجھی جاتی تھی بیڑ بکری والے ذرا چھوٹے لوگ سمجھے جاتے تھے تو فرمایا کہ ان کے ہاں تو وقار اور سکینت ہوتی ہے لیکن اس کے بالکل برخص یہ بہت چلا چلا کے بولتے بھی ہیں اور اگر دیکھو تو بڑے تکبر کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ مقصد ہے کہ ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے ایسا ہی معاملہ آپ اپنے موجودہ زمانے میں دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہوں گی یعنی ان کو اگر آپ اصل کے لحاظ سے دیکھیں تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے جیسے فنون لطیفہ سے جن لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے تو فنون لطیفہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے اس سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے وہ بعض اوقات بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتا ہے شائری قرآن مجید نے اس کو کوئی حرام یا ممنوع نہیں قرار دیا لیکن تفسرہ کیا کیا ہے جب لوگوں نے کہا کہ پیغمبر شائر ہیں تو یہ کہا کہ شائری تو پیغمبر کے شائن شان نہیں شائر کون ہوتے ہیں یتبہم الغابون جس مجلس میں ان کی شائری سننے والوں کو دیکھو معلوم ہوتا ہے سارے کے سارے لپاٹی ہیں بیٹھے ہوئے تو یہ ماحول کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ یہ ماحول انسان کے پورے وجود پر کیسی اثر انداز ہوتا ہے تو یہ بات ہے جس کو حضور نے یہاں واضح فرمایا اور لوگوں کو گیا ایک طرح کی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں اسی سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کے برے اثرات بار بار تجربے میں آتے ہیں اب چیز اپنی ذات میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں رکھتی یعنی ایک شخص کا مثال کے طور پر دنیا بھر میں کاروبار پھیلا ہوا ہے بہت سفر کرنے پڑتے ہیں گھر سے بھی دور رہنا پڑتا ہے اب سفر کے اندر آدمی بہت سیکھتا بھی ہے بہت علم کا ذریعہ بھی سفر بنتا ہے لیکن یہی سفر انسانوں کو باز اوقات بڑی بڑی برائیوں کی طرف بھی لے جاتا ہے تو کسی موقع پر ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جو اپنی اصل کے لحاظ سے جائز ہے صحیح ہے لیکن اس کا استعمال یا اس کا ماحول یا اس سے پیدا ہونے وارے اثرات وہ بہت خرابی کا باعث بنتے ہیں ان چیزوں سے روکتے وقت صالحین بھی علماء بھی اور پیغمبر بھی اپنے زمانے میں خود اس چیز کے بارے میں کانڈمنیشن کی بات کہہ دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ جب شائروں کا ذکر ہوا ہے تو ہر آدمی جانتا ہے کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو شیر کہنے کے لیے کہا یہ کہا کہ تم شیر کہو روح القدس تمہاری مدد کرے گا اچھے شائروں کی تحسین کی لیکن قرآن مجید نے جب پوری تصویر کھینچی مقابلے میں تو پوری تصویر میں وہ چیزیں نمائع کر دی جو نتیجے کے دور پر پیدا ہوئی تھی تو آپ دیکھئے تین باتیں کہیں وَشْوْرَا يَتَّبِهُمُ الْغَاوُنِ یعنی ان کے پیچھے داد دینے والوں کو دیکھو سب لاغی گتنے بھی ہیں یَقُولُونَ مَالَ يَفَلُونَ یعنی شائری میں ایسے بڑے بڑے دعوے کریں گے معلوم ہوگا کہ سارے مار کے جیتائیں گے لیکن جو کہتے ہیں کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے دوسری تنقید کی اور پھر یہ بتایا کہ ان لوگوں کے ہاں کسی ایک جگہ پر ٹھک کر زندگی بسر کرنے یا کسی ایک راستے کو محکم پکڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی فی کل وادن یہی مون ایک شیر میں معلوم ہوگا کہ رستم و اسفندیار ہیں دوسرے شیر میں معلوم ہوگا کہ چڑیا سے بھی کمزور ہو گئے ہیں تو یہ ایک وادی سے نکلیں گے دوسری میں چلی جائیں گے ابھی عشق و عاشقی کی بات ہو رہی ہے ابھی تبل جنگ بجا دیا ہے تو وہ جو چیز انسان کو کسی جگہ محکم رکھتی ہے وہ ان میں نہیں ہوتی یہ دیکھئے قرآن کا تفسر ہے یہ تو تینوں باتیں بالکل ایک واقعہ تھیں ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ شائری کو مضموم قرار دیا جا رہا ہے یہی معاملہ موسیقی میں ہوا ہے یہی تصویر میں ہوا ہے نہ شائری ممنوع ہے نہ موسیقی ممنوع ہے نہ تصویر ممنوع ہے اصل میں یہ رضائل ہیں جو اس کے ساتھ مابستہ ہو جاتے ہیں تو صد ذریعہ کے طور پر یعنی لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے تو یہاں بھی پیشوں سے روکنا مقصود نہیں ہے یہ بتانا ہے کہ تمہارے ان پیشوں کے یہ نتائج نکلتے ہیں ان کے بارے میں مطلب بے رہا کرو وآخر الدعمان الحمدللہ رب العالمين موسیقی